یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہیں اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا چاہتی ہیں کہ یہ کوئی سر پھرا تھا کوئی انڈیویجول ایکٹس تھا ہوگا لیکن اگر ہم اس کی تیجیکٹری دیکھیں تو یہ بڑھتا ہوا ایک ٹرنڈ ہے جو تشویشناک ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ نیوزلینڈ میں کرائسٹ چیرچ میں جو مسجد پہ حملہ ہوا اور جو شہادت ہی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں کی وزیراعظم نے اور وہاں کی سسائیٹی نے جو ان کے زخموں میں مرم رکھا اور جس طرح اس سانے کو انہوں نے جس دردمندی سے اس چیلنج سے نمرت آزما ہوئے وہ ایک بڑا ایک حوصلہ افضاء بات ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہمیں اُبھرتاوہ دکھائی دے رہا ہے یونائٹڈ کنگڈم میں جناب سپیکر بہت سے ایسے واقعات اونما ہوئے ہیں جہاں نے حدتے لوگوں کو چھوریوں سے حملے ہوئے ہیں نائفنگ سٹیبنگ ہوئی ہے کوئی قصور نہیں کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیدرلنڈز میں آپ نے کیری کیچرز کا ایشو دیکھا اور اس ایشو نے پوری امہ کے جذبات کو جس طرح مجروع کیا وہ بھی اس ایوان کے علم میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں جو ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ اس سے معاشرے تقسیم ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے جناب سپیکر اس وقت آپ کو زیادہ علم ہوگا کم از کم 65 ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں اگر کینیڈا کو لے لے تو کم از کم ان کی پاپلیشن کا ایک بہت بڑا حصہ اپرکسیمیٹلی دو ملین مسلمان ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں امریکہ کو لے لیں تو پہہپس نمبر مائٹ ٹچ سکس ملین اور اوور سکس ملین اب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا اگر انہیں ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے ہیٹ سپیچ انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے جذبات اُبھرتے ہیں اور ٹراجڈیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان انسیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم نے مجھے کہا کہ ہمیں اسلام جو ہماری امہ ہے اسے یقجہ کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ایک لاعمل مرتب کرنا چاہیے اکیرہ پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنی محصر نہیں ہوگی اگر ہم سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ محصر ہوگی جنابے والا ان کے احکامات پر میں نے نیامی میں جو اوائی سی کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا وہاں میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد لے کی گیا اور میں نے اس قرارداد میں یہ گزارش کی کہ یک زباہ ہو کے پوری امہ کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے با اتفاق رائے اس قرارداد کو نہ صرف منظور کیا بلکہ اپنے پی آرز کو جو نیو یورک میں تائنات ہیں انہیں ہدایت دی کہ وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پر ایک کنسنسس جو ہے اس کو بلٹ کریں ایمبیسٹر مونیر اکرم صاحب اس پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اس ٹرائجک انسیڈنٹ پر اپنا ٹویٹ پی کیا ہے جنابے والا میں یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ بہت ہی دردناک ہے اس واقعے میں جو علیہ صبح ساتھ جون کو ہوا میری اطلاعات کے مطابق واقعہ جب انسیڈ ہوتا ہے اور فیملی کو اطلاع کی جاتی ہے اس میں بارہ گھنٹوں کا وقفہ ہے اور ان بارہ گھنٹوں میں یقیناً وہاں کی پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنی انہوں نے موقع بھی پہنچے اور اپنی انکوائری بھی کر رہی ہوں گے کانسل جنرل سے تو وہ پہلے تھے شخص جو فیملی سے جنرل نے رابطہ کیا اور ان کی جو ہے روح داد سنی اس میں میں پہلے ارز کر چکا کہ چار شہادتیں ہو چکی ہیں سلمان عفضل صاحب ان کی والدہ ان کی اہلیہ ان کی بیٹی تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور نو سالہ بچہ جو ہے وہ کشم کشم مبتلا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ ایک ایک ہیٹ کرائم ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ چار کاؤنٹس آف مرڈر اس پر لگ گئی ہیں لیکن ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے اور کینیڈین پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ ابھی رول آؤٹ نہیں کر رہی کہ اس پہ ٹیررزم کا جو شبہ ہے اس کو بھی ابھی وہ رول آؤٹ نہیں کر رہے جنابے والا وہ جو فیملی تھی وہ ایک پروفیشنل فیملی تھی اور جو فیملی کے سربراہ تھے وہ ایک فیزیو تھرپس تھے دس سال سے وہاں مقیم تھے روز مرہ کی زندگی گزار رہے تھے امن عامہ سے رہ رہے تھے کوئی بگاڑ نہیں کوئی شکایت نہیں کسی کو نہ تکلیف پہنچا رہے تھے ان کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے سوائے اس کے کہ نفرت اس میں جو ہے دکھائی دیتی ہے اور نفرت کس پہ فیتھ ریلیٹڈ ان کا گناہ قصور کیا تھا کہ وہ ایک ایسے معاشرے سے اور ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کا ورد کرتے تھے یہ ان کا گناہ تھا جلابے والا میں یہ عز کرتا چلوں کہ جب فیملی سے رابطہ ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت شاک میں ہیں اور ہوں گے اور گریف میں ہیں اور سہمے ہوئے ہیں وہ ابھی میڈیا سے بھی بات کرنے سے کترہ رہے ہیں نیچرلی کترہ رہے ہیں اور اوڈیسلی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورے حقائق ان کے سامنے نہ آ جائیں پوری اٹافسی کی رپورٹ ان کے سامنے نہ آ جائے وہ اس پر بات کوئی خاص اس پر مناسب نہیں سمجھتے ان کے بھائی جو اسٹریلیا میں رہتے ہیں ان سے رابطہ ہو گیا اور یہ فیملی جو ہے پنیادی طور پر لاہور کی فیملی ہے گلبرگ میں یہ رہائش پذیر تھے اور وہاں وہ شفٹ انہوں نے کیا تھا دس سال پہلے جنابے والا آپ کے علمے ہیں کہ وزیراعظم جسٹن ٹورو نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح ایک موقف لیا ہے جو حوصلہ افضاء ہے اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کو الیمنیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹن ورلڈ کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیئے جو کہ اس رائزنگ ٹرینڈ کو اریسٹ کر سکے اس کا تدارک ہو سکے اس کے سامنے بند باندھا جا سکے یہ وہی موقف ہے جو پاکستان نے لیا ہے یہ وہی موقف ہے جو اوائیسی لے رہی ہے اور یہ حوصلہ افضاء بات ہے جنابے والا جو پریمیر ہیں انٹاریو کے انہوں نے بھی اپنا کہا ہے کہ ہمارے صوبے میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں کیونکہ تین نسلے ایک خاندان کی تین نسلے جو ہیں وہ اس ٹریجک انسلنس سے متاثر ہوئی ہیں میری ابھی جناب جناب سپیکر یہاں آنے سے پہلے جو یہاں کنیڈین ہائی کمیشنر ہیں وینڈی گلمو ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے پاکستانی قوم کے جذبات اور ہماری جو تشویش ہے میں نے ان سے شیئر کی ہے اور ان سے بھی میں نے معلومات حاصل کی ہیں میں ترخواست کر رہا ہوں میں نے صبح بھی کیا ہے اپنے میڈیا انٹریکشن میں اور میں نے ہائی کمیشنر سے بھی کیا ہے کہ جس طرح نیوزرنڈ کی وزیراعظم نے اس سہنے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار ادا کیا جو فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور زخموں پر مرم رکھی پرائمیسٹر ٹروڈو بڑے انلائٹنڈ ہیں پرگریسیو ہیں پسند کیے جاتے ہیں انہیں بھی ہی شوڈ سٹپ اپ اور رائز تو دی اکیزن اور اس فیملی کے پاس جائیں اس سے کیا ہوگا اس سے جو اس وقت جو سہمے ہوئے لوگ ہیں وہاں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں ٹورانٹو میں اور گرد و نوہ وہ ان کا اعتماد بحال ہوگا ان کے نظام پر ان کی پالسیز پر ان کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہوگا میں نے درخواست کی ہے کینیڈا کے فورم منسٹر سے اور انہوں نے ان کی مصرفیات کو دیکھتے ہوئے کل میری کل شام چھے بجے ٹیلی فون پہ ان سے کال بھی تیہ ہو چکی ہے میں یقیناً اس ایوان کے جذبات بھی پاکستانی قوم کے جذبات بھی ان کی خیدت میں پیش کروں گا ہمارے جو ہائی کمیشنر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں اس شہر کی انہوں نے بھی اپنے میر سے رابطہ کیا ہے اپنے جذبات اپنے تاثرات اپنے احساسات اور اپنے تشویش کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست ہے میں نے کانسٹر جنرل صاحب سے بھی یہ کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بہت بڑی تعداد میں ٹورنٹو میں ہماری پاکستانی کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی وہاں کنیڈین بستے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اس آزمائش میں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور انہیں اس فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور انہیں کنسول کرنا چاہیے اور اور ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے اگر وہ جنازہ کرتے ہیں اور یقیناً ہوگا کیونکہ انہیں ایک فیصلہ کیا ہے جناب سپیکر کہ وہ ڈیڈ باڈیز کو پاکستان نہیں لانا چاہتے ہم نے آفر کی تھی کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کفن دفن کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی باڈیز کو پاکستان لانے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں نے کہا نہیں ہم ان کو یہیں دفن کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی مدد بھی درکار نہیں ہے اللہ کا کرم ہن پر ہمیں وہ مدد ہم سے نہیں مانگ رہے ہیں لیکن جو ہماری ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایسی ٹریجری میں وہ ہمیں آفر کرنی چاہیے میں ترخواست کروں گا کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں کینیڈا میں پاکستانی ہیں انہیں نماز جنازہ میں یا غائبانہ نماز جنازہ ہے جمعہ ہے جمعہ کی تقریبات ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اس میں ان کو یاد رکھنا چاہیے میرے یہ چند گزارشات تھی میرا ہمارا کینیڈین گورنمنٹ سے رابطہ بھی ہے اور اسلاموفوبیا پر جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بوڈیز ہیں جو آئے دن علمبردار ہیں انسانی حقوق کے یہ ایک یہ ایک انسانی حقوق کا واقعہ ہے انہیں اس پر بات کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں پاکستانی میڈیا کا جنہوں نے صبح سے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انہیں انہیں ٹیک اپ کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر وہ اپنے اس سے صرف نظر نہیں ہوگا اور اپنا کردار ادا کرے گا تاکہ یہ جو رجحان ہے اس رجحان کے تدارک کے لیے ہم مل کر انسانی بنیادوں پر ہم ایک حکمت عملی جو ہے حولسٹک ویو لیتے ہوئے ہم ایک حکمت عملی وضع کریں شکریہ ایسین ایبال صاحب ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود کرشی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں مسلمان خاندان کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے مغربی موالک میں اسلامی فوبیا کا رجحان تقویت پا رہا ہے بڑھ رہا ہے مغرب میں مسلسل مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے